بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیڈرمینیشن آف مین ایکٹیویٹی کوفیشنٹ فرام دا ڈسوسیشن آف ویک لیکٹولائٹس تو یہ بھی پیپر میں کوئسٹن آ سکتا ہے تو اس کو ہم نے جو پیچھے میتھرڈ کیا تھا ڈیڈرمینیشن آف مین ایکٹیویٹی کوفیشنٹ فرام ہم نے کیا تھا تو اس سے تقریباً 80-90% وہ ہی ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں ان ٹرمز آف ڈسوسیشن ڈگری آف ڈسوسیشن آفہ کی فارم میں اس کو ہم کریں گے لیکن پہلے آپ کے سامنے ایک سیمپل ڈسوسیشن آف ویک لیکٹولائٹ آپ کو بتایا ہے اس کی ایسر جب آئین ایس ہوتا ہے تو کیا بناتا ہے ہائیڈوجین آئین اور ایسی ایڈ آئین اگر اس کو ہم جنرل کانسٹر ایکسپریشن لکھیں تو ہم لکھیں گے کہ اس کو بولتے ہیں تھرمو ڈائنیمک ایکلیبریم کانسٹر اور پروڈکٹ اوپر ایکٹر نیچے ایکٹیویٹی آف ہائیڈوجین آئین ایکٹیویٹی آف جو نیگڈی وائن ہے اس کی نیچے ایکٹیویٹی آف ڈا ایسٹی کے ایسٹر یا جو بھی یہاں پہ آپ نے ویکل ایکٹیویٹ لیا ہوا ہے اس کے بعد تھرمو ڈائنیمک ایکلیبریم کانسٹر ایکول کس کے برابر آ جائے گا ہم پڑھ چکے ہیں ہم آجے گی نیچے اس تاری ایکٹیویٹی آف ڈسوسیٹڈ کمپاؤنڈ اور یہ ڈسوسیٹڈ میں جو اس کی کانسٹریشن آجے گی سیم آلگوس وہ ہی ہے جو ہم نے پہلے پڑا رائل لکھا تھا اب ایکٹیویٹی آف جو اے ایچ اے سی جو ہم پاؤنڈ ہے اس کے ہم ون لیتے ہیں تو یہاں ون آجائے گا اور اس بھی نہیں کیا گہما پوزیٹیو نیگٹیو کھٹھا کریں گے تو گہما پوزیٹیو نیگٹیو سکیر ہو جائے گا یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے پھر اس کو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آگیا باقی ساری ٹویشن ایز 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 آگیا ہے اس کے بعد ہم دونوں سیٹس پہ کیا لے لیں گے لوگ ریتم لے لیں گے یہاں بھی لوگ لے لیا یہاں بھی لوگ لے لیا اور کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد لوگ کا لاؤں ہم نے اپلائی کر دینا ہے کہ جب جو چیزیں پروڈکٹس میں ہوں اس کو ہم سیپرٹ کر دیتے ہیں پلس کی فارم میں تو لوگ آف گیما پوزیٹیو نیگٹیو سکیر کو الگ کر دیا اور اس کو الگ کر دیا لوگ کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس لوگ آف کے ہے ہے اس کے بعد ہم نے یہ پاور کو پہلے لکھ لیا ہے ہم پہلے لکھ سکتے ہیں لوگریتم کا جو ہمارے پاس تھرڈ لا ہے اس کے مطابق پاور جو ہوتی ہے لوگ کے بعد فنکشن کیوں میں اس کو شروع میں لکھ سکتے ہیں تو شروع میں آگیا اور اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو کوئیشن نمبر ون کہہ دیں گے اس کے بعد اسی کوئیشن کو اگر ہی رینج کریں تو ہمارے پاس کیا کیا ہم نے اس فیکٹر کو پوزٹیف والے کو ہم نے ادھر ہی رکھا ہے اور اس کو ادھر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا تو دیکھیں یہ اسی جگہ پہ موجود ہے پوزٹیف فارم میں اور دوسرے طرف لوگ آف کے تھا اور اس کو یہ فیکٹر ادھر جائے کیا ہو گیا مائنس ہو گیا تو لوگ آف گیما پوزٹیف یہ بھی کوئی مشکل کوئیشن نہیں ہے اب ہم اس کو اس کوئیشن کو ہم لے کے جائیں گے ڈسوسیشن فارم میں تو بہر دوبارہ اسی پیشن کو ہم نے لکھا جو پہلو لکھی تھی اس کا اگر 1 لے تو یہ zero zero ہoga پہ اگر اس کا 1 میں سے alpha arnish فرام قویشن ٹو ٹو قویشن میں آپ دیکھیں کہ جو ہائیڈروجین آئین کی کنسٹیشن تھی اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں سی آلفہ اور جہاں اے سی کنسٹیشن تھی اس کی جگہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں سی آلفہ اس کی کنسٹیشن ان ٹرمز آف ڈگری آف ڈسوسیشن آلفہ اب یہاں پہ آگئی اس کی کنسٹیشن کیا بچتی ہے سی انٹو پر آن مائنس آلفہ وہ نیچے آگئی اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد کیا کیا ہے کہ یہ سی اس سی سے کینسل ہو جائے گا آلفہ انٹو آلفہ سکیل ہو جائے گا اور ایک سی اوپر بچ جائے گا اور نیچے آلفہ سیم ہے اس کی کنسٹیشن کو پھر ہم نے کوئی چینج ہم نے نہیں کیا اس کو آپ ایک کنسٹیشن نمبر جو ہے وہ 3 کی فارم میں یاد رکھ سکتے ہیں آگے میں پتا ہے لوگ آف گیما پوسٹیو نیگٹیو جہاں پہ لوگ آف گیما پوسٹیو نیگٹیو ہے یہ ویلیو ہم پوٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مائنس ہے اس مائنس سے ملکے یہ کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا میں نے پلس لکھ دیا ہے مائنس نہیں لکھا اس کے بعد یہ 2 باہر لکھ دیا اندر یہ ویلیو آجائے گی ساری اور کچھ بھی نہیں کیا اب 2 کو اس کے ساتھ ملٹی بیل کر دیا اور کچھ بھی نہیں کیا 1.018 آنسر آگیا اب zi سکیل کو میں نے لکھ دیا z positive z negative لکھ سکتے ہیں ہم اس کو اور یہ میو آ رہا ہے ساتھ اس question میں اس کو as it is لکھیں گے اب میو کیا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ionic strength اور اس کا فارملا کو یاد ہم نے پڑھا تھا half the sum of concentration of individual ions اور اس کی ویلنسی کا سکیل اب یہاں concentration اس کی کیا ہے c alpha اور اس کی ویلنسی کتنی ہے پلس 1 کا سکیل اور یہ concentration of negative ion c alpha اس کی ویلنسی minus 1 ہے اس کا سکیل اور اس کو صرف سول کیا ہے plus 1 کا سکیل minus 1 کا سکیل 1 1 نہیں جاتا ہے تو c alpha plus c alpha تو 2 c alpha آ جائے گا اور کچھ بھی نہیں کرنا 2 2 سے cancel ہو جائے گا تو میو کی ویلیو مارے پاس کیا آگئی c alpha میو کی ویلیو کیا آگئی مارے پاس c alpha اس کا مطلب یہ ہوا اس question میں میو کی ویلیو جو ہے ہم لکھ دیں گے c alpha تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے c alpha لکھ دیا ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس question میں c alpha کی ویلیو پوڈ کر دیا ہے اب مارے پاس یہ question آگئی ہے y is equal to mx plus c form intercept form intercept form آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس یہ آگئی ہے y axis پہ ہم یہ لیں لیں گے x axis پہ ہم لیں لیں گے c alpha کا scale root اور m slope ہمارے پاس آجے گی point 1018 یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور یہ c جو ہے log of k تھی k یہ کہ thermodynamic constant یہ پہلے بتا چکا ہوں اب یہاں پہ جو thermodynamic constant is very close to experimental values اب دیکھیں یہ straight line y axis کو جس پوائنٹ پہ cut کرتی ہے جب تھی دفعہ پڑ چکے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب بتا ہے اس کو c by intercept کہتے ہیں اور یہ log of k کے برابر ہوتا ہے اور یہ k گیا ہے میں بتا چکا ہوں thermodynamic constant constant ہے is very close to experimental values experiment values کے very close ہے limiting equation ہے ڈیوائی limiting law جو ہے اس کی question can be used to calculate کہ یہاں سے ہم calculate کر سکتے ہیں اور weak electrolyte especially alertness کو from question 3 کو ہی دوارہ میں نے لکھا ہے اس میں کیا کیا ہے اس minus value کو ادھر لے گئے ہیں بلکہ اس کو اس طرح اس کیاں سے بھی لے سکتے ہیں اس minus value کو ادھا کے ادھر لیں گے باگی کچھ بھی نہیں کیا تاکہ mean activity coefficient find کر سکتے ہیں تو اس کے نیچے بھی 2 آ جائے گا یہ value ہم یہ سکتے ہیں alpha کی value پتا ہو c کی value پتا ہو تو ہم mean activity coefficient سے find کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں زیادہ زور بھی نہیں لگا رہا نہ اس کے لئے ضرورت ہے کیونکہ پچھلا جو solubility method پڑھا تھا جنہوں نے وہ کر لیا ہوگا ان کے لئے weak electrolytes کی dissociation سے جو mean activity coefficient find کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ